پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی مہم ہمارا جو الیکشن کیمبین ہے کافی عرصہ سے چلتا آ رہا ہے اور الحمدللہ اب ہمیں الیکشن نزدیک نظر آ رہے ہیں ہم پاکستان کے عوام سے جگہ جگہ جا کے ہم پاکستان کے عوام کا ساتھ مانگ رہے ہیں اس لئے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہیں جو عوام پہ اعتماد کرتی ہیں جن کا منشور جن کا اصول یہ کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا منشور بنا کے دس نکاتی ایجنڈا جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے وہ بنا کے میں جگہ جگہ اپنا منشور پہ بات کرتا ہوں پاکستان کے عوام کی جو مسائل ہے غربت بیرزگاری مہنگائی کے جو مسئلیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے وہی حل ہے کہ ہم ان تمام ایشیوز کا مقابلہ کر سکیں اور یہی سیاست کی مطلب ہوتا ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں آپ عوام کا مسائل کا حل نکالے آپ عوام کا نمائندگی کریں نہ کہ جو ہمارے پرانے سیاستان کرنے ہیں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست ان کے سیاست تو اپنے منشور پہ نہیں وہ تو ذاتی دشمنیاں پہ اترائے ہیں اور ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آٹھ فوری کو وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ دے ایک نئی سیاست کے ساتھ جو عوام کی خدمت پہ فوکس ہو عوام کی مسائل کا حل نکالنے کی اس کا فوکس ہو نہ کہ یہ جو ان کا تقسیم اور نفرت کا سیاست ہے ایک تو ایشوز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ایک جو ہمارا سندھ کا سب سے بڑا ایشو ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں کافی دیر سے جو سلاب متاثرین کے نقصان ہوا ہیں چاہ ہمارا ان کے گھر کا نقصان ہوا ہمارے تعلیمی ادارے پچاس فیصد سندھ کے اس سلاب میں ان کو نقصان ہوا ہمارے سر کے ہمارے ایرگیشن نظام ہم نے تو پوری دنیا کو اپیل کر کے ان کو ساتھ اکھٹا کر کے ہم نے فائنانسز بھی بندبس کیا تھا ہم نے وفاق کا فائنانسنگ بندبس کیا تھا کہ وفاق جو سندھ صوبہ خرج کرے گا ان گھر تعمیر کرنے پہ ہمارا سکولز بنانے کے لیے وفاق ہمارا بجٹ میچ کرے گا اور مجھے یقین دہانی دی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے سب کے طرف سے کہ الیکشن کے سلسلے میں آپ کے سلاب متاثرین کے لیے جو کام چلتا آ رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا مگر افسوس کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مسلسل رکاوٹیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور جو لیٹسٹ میرا رپورٹ ہے کہ جو میرے گھر بنانے کا منصوبہ تھا جس سے ہم نے خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دینا تھا کہ وہ بھی اب سست روی کا شکار ہو چکا ہے اور جو مالکانہ حقوق دینے کا سلسلہ تھا وہ تو بالکل بند ہو چکا ہے تو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنا متاؤں ساتھ ساتھ جو وفاق کا فنڈنگ تھا جس نے سندھ حکومت کا فنڈنگ کو میچ کرنا تھا اس کو بھی رکوایا گیا تو میں اس پہ اعتجاج بھی کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں الیکشن ایک کمیشن اف پاکستان سے سبائی حکومت سے کہ جو سلاب متاثرین کے کام ہیں اس کو آپ نہ روکے وہ جاری ہونا چاہیے جتنا اس میں آپ ڈیلے کروائیں گے اتنا ہمارا خرچہ برے گا اتنا نقصان ہوگا سلاب متاثرین کا تو یہ میرا ایک جو سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کے سامنے اٹھانا چاہ رہا تھا دوسرا میرا ایک سیاسی مسئلہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لینگ نون کا جو پنجاب میں انتظامیاں ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کس طریقے سے وہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ایشیوز چل رہے تھے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نشانہ بنا رہے ہیں نون لیگ سیاست نہیں کرنا چاہتے مسلم لیگ سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے مسلم لیگ اپنے مخالفین کو اپنے سیاسی مخالفین کو پٹ سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اکیلہ کھیلنے چاہتے ہیں میرے سابت سے زیادہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے صبح اسیمبلی کے امیدوار کو تیر کا نشان سے محروم رکھا گیا ہے میں آپ سب کو ان کا نام دے بھی سکتا ہوں ہمارا چکوال کا جو ایم این اے کا امیدوار تھا اس کو محروم ہمارا نشان سے ہمارا چکوال کا پی پی ٹوئنٹی کا جو ایم پی اے تھا اس کو انہوں نے نشان نہیں دیا پی پی ٹوئنٹی وان کا جو میرا امیدوار اس کو بھی نشان نہیں دیا این اے ففٹی نائن ٹالگن سے بھی جو ہمارا امیدوار تھا اس کو بھی نشان نہیں دیا ٹوبہ ٹیک سنگ سے پی پی وان وان نائن کا میرا امیدوار کو انہوں نے نشان نہیں دیا این اے وان ٹو ٹو لہور کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے اس کو نقصان نہیں دیا اور جو میں الیکشن این اے وان ٹو سیون سے لڑ رہا ہوں اور میرے نیچے جو پانچ صبح اسیملی سیٹس لگتے ہیں پنجاب میں لہور میں وہاں کا پی پی وان سکس ٹری کا امیدوار فیاض بھٹی صاحب اس کو بھی تیر سے محروم رکھا گیا اس کو کسی کو کٹل دیا گیا ہے کسی کو کیا انڈیپیننٹ نشان دیا گیا ہے اور یہ پورا کا پورا کام جو آروز ہے پنجاب میں نون لیگ کی دباؤں میں آکے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے ہم الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر رہے ہیں ہم عدالت میں بھی جائیں گے مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے ارادے ہیں جو نون لیگ کا سیاست ہے اب وہ جمہوری نہیں رہا نون لیگ کے سیاست اب وہی پرانی سیاست ہے جس کا آپ سب عادی ہو آپ سب کو تو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے دوہزر نائنٹی نائنٹی میں پھر نائنٹی نائنٹی ٹو میں اور نائنٹی 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 ٹو میں اور نائنٹی نائنٹی سیون میں اور پھر دوہزر دوہزر تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک کس طریقے سے ان کو حکومت میں لے کر آیا کس طریقے سے انہوں نے اپنا حکومت چلایا تو ان کا ارادہ یہی ہے کہ یہ اسی طریقے سے اسی تسلسل کو انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ان کے سازشوں کا ناکام کروائیں گے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو وفاق میں بنائیں گے ہمارا جو آگے کا دنوں کا جو میرا انتخابی مہم کا سکیجول ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے عوام سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نصیر آباد اور خیرپور کے انتخابی جلسے سے ہم نے خطاب کیے آج میں کامبرشداد کوٹ میں ہوں کل انشاءاللہ تعالی لارکانوں میں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے اس پہ میں ایک پورا لانچنگ رکھ رہا ہوں اس پہ پورا تفصیلی بریفنگ انشاءاللہ تعالی رکھوں گا پھر ہم اپنا ہم 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 سیونٹینٹھ جینوری کو میں بدین اور سانگر جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کیمپین چلاؤں گا اٹھارہ جینوری کو میں نوشیرہ نوشیرہ فیروز اور ڈادو پہنچوں گا وہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کیمپین چلائیں گے ہمارے جلسے ہوں گے نائنٹینٹھ جینوری انیس جینوری کو نائنٹینٹھ جینوری کو ہم انشاءاللہ تعالی رہیم یار خان جنوبی پنجاب پہنچیں گے میں رہیم یار خان کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے ہمارا نائنٹینٹھ جینوری کا جو جلسہ ہے اس میں شامل ہو اور پورا پاکستان کو دکھائے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اس کے فورن اور بعد انشاءاللہ تعالیٰ بیس بیس چینوری کو کوٹ ادو میں مظفرگر کا حصہ ہوتا تھا ہم جنوبی پنجاب میں وہاں اپنا جلسہ رکھیں گے